مجاہد کامران بھرتیوں کی منظوری سنڈیکیٹ سے لی مجاہد کامران کا بیان وزیر سہت پنجاب کا سو روزہ پلان میں عوام کو ہیلتھ کارٹ جاری کرنے کا اعلان گنگا رام ہسپتال کے قریب مدر اینڈ چائلڈ کے ارہسپتال بنانے کا فیصلہ ہسپتالوں میں پچاس فیصد اسامیاں خالی ہے ڈاکٹرز اور نرسوں کی کمی کا سامنا ہے سبائی وزیر سہت کی میڈیا سے گفتگو ڈاکٹر یاسمن راشد کی زیر سدارت فاطمہ جناہ میڈیکل یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ کا اچراس مختلف شعبوں کے سربراہوں کی تقروری کی منظوری دی گئی ووٹرز تک پہنچنے اور انتخابی مہم چلانے کا آج آخری روز امیدوار رات بارہ بجے تک انتخابی مہم چلا سکتے ہیں اینے 124 میں 135 پولنگ سٹیشنز حساس قرار انتخابی مہم کے آخری روز اختتامی جلسے کا مقام بدل ڈالا جلسہ موچی گیٹ کے بجائے آج ٹیکسالی گیٹ پر ہوگا مطوالوں کا لہو گرمہ آ چاہے گا اینے 124 میں خاجہ سعاد رفیق اور رمائی اختر کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع جبکہ اینے 131 میں اگر بات کی جائے تو خاجہ سعاد رفیق اور رمائی اختر کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع سبائی حلکوں میں سہیل شوک اکبت یوسف علی سیف الملوک اور منشا سندو مد مقابل شہباز شریف کی گرفتاری اور رمائنٹ کے خلاف درخواست ہائی کوٹ نے درخواست کے قابل سماعت ہورے سے مطالق دلائل طلب کر لیے درخواست بطور اعتراض کے سماعت کے لیے مقرر سماعت 31 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی شاہ لیمار لنک روڈ پر سوپ سویری ڈیکیتی کی واردات ڈاکو سیکیورٹی گارڈ کو یہ ارغمال بنا کر تین دکانوں کا صفایہ کر گئے دکانوں کے شیشے توڑ کر نقدی کپڑے اور دیگر سامان لے کر فرار پولیس نے تحقیقات شروع کر دی پاکستان بد لے گا اور کپتان ہی تبدیلی لے کر آئے گا مشکل حالات متفقل نہیں رہیں گے ماضی کی غلط پولیسیوں کا خومیازہ قوم کو بھگتنا پڑ رہا ہے وزیرعالہ پنجاب عثمان بزدار سے مختلف وفوت کی ملاقات مسائل حل کرنے کی اقین دہانی نیب حراست میں شہباز شریف بیمار پڑ گئے حازمہ خراب کھچڑی اور دہی کھانے پر اکتفا ناشتے میں سینڈوچ اور شام کو دال سبزی اور چاول دیے جانے لگے تجاوزات اور قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن لاہور میں اب تک اربو روپے کی دو ہزار انتیس کنال سرکاری ارازی واقع ہزار آپریشن کے دوران چھپن ایف آئی آر دچ تین ہزار پانچ سو انتالیس وارڈنگ نوٹس جاری کیے تجاوزات کے خلاف کمیشنر کی ریپورٹ چاری حلال کے نام پر حرام گوشت پروک کرنے کا دھندہ گوالا کولونی چونگی امرسدو میں مردہ جانوروں کا گوشت مارکٹ میں فروغ کرنے کا انکشاف نام نہات کے ساپ گدے اور مردہ بھینسوں اور گائے کا گوشت فروغ کرنے لگے سبززار میں خواتین کو نشہ آور انجیکشن لگانے والا اتائی محلے داروں کے ہتھے جڑ گیا اہل علاقہ نے ڈاکٹر رسید کو پکڑ کر پولس کے خلاف حوالے کر دیا کلینک سے عدویات برامت کولس مقتمہ درش نہیں کر رہی متاثرین کا الزام نشے سے بچو سہت مند زندگی پاؤ یو ای ٹی میں منشیات کی روک تھام کے حوالے سے واؤک وائس چانسلر یو ای ٹی ڈاکٹر فضل احمد خالد اور طلبہ کی کسیر تعداد میں شرکت اور پی ایس ایل پور کی ڈرافٹنگ کی میزبانی اسلام آباد کو مل گئی فرنچائزر کو تیرہ نومبر تک افتدائی پریئرز کی فہرس تیار کرنے کا ٹاسک پی ایس ایل کا میلا چودہ فروری سے دبائی میں سچے گا